موسیقی بھڑکاؤ بھائی جان کی زہریلی زبان سے جڑی ہوئی ہے دراصل اسد الدین اویسی نے آگ میں گھی ڈالتے ہوئے کہا ہے کہ بی جے پی اور آر ایس اس اس معاملے کو طول دے رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ دیش میں انیس سو انکانوے جیسی نفرت کا دور پھر سے شروع ہو مسلموں کو بھڑکانے والے بھائی جان کی اسی زہریلی زبان کا وشلیشن کریں گے اسی خبر پر اب سے تھوڑی ہی دیر بعد شام چار بچ کر پچاس منٹ پر دیکھئے ہمارا خاص شو شنکھنات اور آج کی دوسری بڑی خبر گیان واپی مسجد کی ویڈیو گرافی سے ہی جڑی ہوئی جس میں کوٹ کمیشنر بدلنے کی مانگوالی یاچکہ خارج ہو گئی ہے زلا عدالت نے مسلم پکش کی یاچکہ کو خارج کر دیا کوٹ کمیشنر نہیں بدلے جائیں گے یہ کوٹ کا عدیش ہے مسلم پکش نے کوٹ کمیشنر پر پکشپات کا عروپ لگایا تھا جو یاچکہ میں خارج ہو چکا ہے اور آج کی جو تیسری بڑی خبر ہیں وہ ہے اتر پدیش کے کانپور سے ہی جہاں پر کے ڈی اے کانپور ڈیولپمنٹ آتھارٹی کی طرف سے پہنچے بلڈوزر پر لوگوں نے پتراف کر دیا اس دوران بلڈوزر پر لوگوں کا غصہ پھوٹ پڑا اس سے جڑی ہر تصویر ہم آپ کو وستار سے دکھائیں گے اور ان تین خبروں کے ساتھ ساتھ تمام چھوٹی بڑی ہر خبر پر ہم آپ کو پل پل کی اپ ڈیٹ دیتے رہیں گے آپ بنے رہیے زی ہندوستان کے ساتھ لیکن اس وقت ایک بڑی خبر آ رہی ہے میرے سیوگی مناکشی بتائیں گی بریکنگ سینٹر سے مناکشی جڑ گئی ہے مناکشی بلکل آئی یہ بڑی خبر ہے آپ کو بتا دیں وارنسی سے یہ بڑی خبر ہے جہاں کوٹ کمیشنر کو بدلنے والی یاچکہ خارج ہو گئی ہے انجمن انتظامیہ کمیٹی کو کوٹ سے بڑا جھٹکہ لگا ہے وارنسی میں جس طرح سے مسلم پکش کو کوٹ سے بڑا جھٹکہ لگا ہے آپ کو بتا دیں کوٹ کمیشنر کو بدلنے والی یاچکہ کوٹ نے خارج کر دی ہے انجمن انتظامیہ کمیٹی جو کہ آپ کو بتا دیں گیان پکشی جو مسجد ہے اس کی کمیٹی ہے یہ پورا ماملہ لے کر کوٹ پہنچی تھی لیکن اب اس یاچکہ کو کوٹ نے خارج کر دیا ہے مسلم پکش نے کمیشنر بدلنے کی مانگ کی تھی کورٹ کمیشنر پر پکشپات کرنے کا روپ لگا تھا اور یہ پورا ماملہ کورٹ لے کر جائے گیا تھا لیکن اب دیکھیں کس طرح سے کورٹ نے اس پورے ماملے کو خارج کر دیا ہے اور آج سروے کی ٹیم پہنچنے والی ہے کورٹ کے آدیش کا انتظار کیا جا رہا تھا اسے میں مانا جوارا ہے تین بجے کا سمیں تھا حالانکہ اب دیر ہو چکے لیکن تین بجے پھر سے جو سروے کی ٹیم ہے وہ پہنچ جائے گی انجیت ہمارے ساتھ جل گئے ہیں جیدو جوانکاری کے ساتھ گراؤنڈ زیرو سنجویت کا روپ کرتے ہیں سیدہ انجویت کورٹ نے یہ آچکا کو خارج کر دیا ہے ایسے میں اب اگلے کچھ دیر میں ہو سکتا ہے سروے کی ٹیم پہنچ جائے گی ایک بار پھر سے سروے کے لیے دیکھیں دو بڑی اپ ڈیٹ ہے اس پوری خبر میں میراکشی میں آپ کو اپ ڈیٹ کرتا ہوں ایک تو سروے کی ٹیم اندر پہنچ گئی ہے اب سے آدھے گھنٹے سے زیادہ کا وقت ہو گیا ہے سروے کی ٹیم اندر جا چکی ہے اور سروے کا کام جاری ہے دوسری جو اہم جانکاری آپ کو دے دیں دوسری اہم جانکاری یہ ہے جو کوٹ میں یاچکہ دائر کی گئی تھی وہ یاچکہ خارج نہیں ہوئی ہے ایک آدیش آیا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ اس پورے معاملے پر 9 جون کو سنوائی ہوگی اور اس پورے معاملے میں آپ کو بتائیں اب یہ دیکھنا ہوگا کہ 9 جون کو آخر کیا ہوتا ہے 9 جون کو کہا جا رہا ہے اس پورے معاملے میں سنوائی ہوگی تو کل ملا کر کے جو کوٹ میں یاچکہ دائر گئی تھی کوٹ کمیشنر کو بدلنے کی اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ 9 جون کو اس پورے معاملے کی سنوائی ہوگی ایک اور بات کہی جاری ہے کہ اس میں سپرنٹ ہے 9 مائی کو شاید کوٹ نے آرڈر کیا ہے سنوائی کا لیکن اب یہ دیکھنا ہوگا کہ آخر کس طریقے سے یہ سنوائی ہوتی ہے بلکل اس وقت ہی بڑی خبر بتاتے ہیں انجیت آپ بنے رہی ہیں ہمارے ساتھ لگاتار سیکیورٹی کی تصویریں بھی آپ کے پیچھے نظر آ رہی ہیں گیان باپی مسجد کا سروے کرنے کے لیے ایک بار پھر سے ٹیم وہاں پر پہنچ چکی ہے بڑی خبر اس وقت آپ کے سامنے زندوستان پر گیان باپی مسجد کا سروے کرنے کے لیے ٹیم ایک بار پھر سے پہنچ چکی ہے شرنگار گوری مندر کے ساکشوں کی ویڈیو گرافی بھی ہوگی کوٹ کمیشنر کی اگوائی میں ہی سروے ٹیم آج بھی کام کرے گی لگاتار یہ دوسرا دن کیونکہ کل تے سروے کا یہ کام شروع ہوا تھا کل شام کے وقت میں پہنچی تھی سروے کرنے کے لیے ٹیم اور آج بھی تین بجے کا وقت تھا اور تین بجے کے فوراں بعد ہی یہ ٹیم پہنچ گئی اور جب ٹیم وہاں پر پہنچی تھی کوٹ کمیشنر کی اگوائی میں ان تصویروں کو لے کر لگاتار آپ دیکھ سکتے ہیں انجیت میرے سیو کی لگاتار بنے ہوئے اور تشار شریفاسطہ بھی میرے ساتھ بنے ہوئے ان سے بھی اپ ڈیٹ لیں گے لیکن انجیت کا رکھ پہلے کریں گے انجیت چونکہ اس وقت گیانوابی مسجد کے بار موجود ہیں انجیت آج ایک بار پھر سے سروے شروع ہوا ہے کتنے میمبر موجود ہیں اور یہ جو پکش وپکش کی الگ الگ جو دعوے ہیں اور جو مدبید ہیں اس کو لے کر بھی ایک اپ ڈیٹ دے پلیز دیکھیں وہ الگ الگ دعووں کو لے کر کے کوٹ گئے تھے لیکن میں ایک تصویر آپ کو دکھاتا ہوں دیکھیں یہ چار نمبر گیٹ اسی سے اندر گئے اور سرکشہ کے جو انتظام ہے گیٹ کے اس طرف بھی اور دوسری طرف بھی سلک کے اس طرف بھی میں تصویریں کہوں گا اپنے سیوگی رنجیت سے دکھانے کے لئے دیکھیں اس طرف بھی سیکیورٹی کے خاصے انتظام کیے گئے اور آپ کو میں بتاؤں کی سروے کی ٹیم اندر گئی ہے اور یہ آج سروے چلے گا دیکھیں کھل ملا کر کے دس تاریخ کو کوٹ کمشٹر کو عدالت کو بتانا ہے کیا انہوں نے ویڈیو گرافی کیے اس سے یہ ساپ ہو جائے گا کی اندر کیا کچھ ہے کل ایک بات کو لے کر کے بیواد تھا اور بات یہ تھا کی مسجد کے اندر نہیں جانے کی بات کئی گئے جس کا دور دورہ لیکن آج میں آپ کو بتاؤں کی وہاں پر جو اسٹھتی ہے وہ اندر جانے کی بات کئی گئی تھی کل ڈیم بھی موقع پر پہنچے تھے اور لگاتار دیکھیں فورس جو ہیں وہ لگاتار بڑھتی جا رہی ہے اور فورس کو اور زیادہ بنایا جا رہا تصویروں کو میں آپ کو دکھاتا ہوں جنہر بھی تصویریں آپ دیکھیں گے فورس آپ کو زیادہ تینات نظر آئے گی میں ایک بات پھر سے دوسری طرح آپ کو لے کے چلتا ہوں لیکن ایک بڑی بات یہ ہے مقصود اور وہ بڑی بات یہ ہے کہ آج دونوں پکش کے لوگ عدالت گئے تھے اور عدالت میں یہ تیہ ہوا کہ جو خورٹ کمیشنر کی بدلنے والی یاچکہ ہے وہ فیلال خاریز نہیں ہوئی ہے اس کو فیلال یہ کہا گیا اس پورے معاملے پر جو سنوائی ہے وہ آپ کو بتائیں کہ نو تاری کا اپنے بتائیں نو تاری کو سنوائی ہوگی بنے رہی ہے انجویت آپ ہمارے ساتھ لگے ایک بڑی خبر آ رہی ہے وہ درشکوں کو بتا دیں کاشی میں گیانویاپی مسجد کے پاس بھاری سرکشہ بل تینات کر دیا گیا ہے سروے ٹیم ابھی ابھی پہنچ چکی ہے آپ کو بتا دیں گیانویاپی مسجد کے سرکشہ کو بڑھا دیا گیا ہے مسجد کے باہر بھاری پلوس ووڈ تینات ہے شرنگار گوھری مندر کا سروے کرنے پہنچ چیئے دیکھیں کل بھی چیم پہنچ چی تھی لیکن تیم گھنچے سروے کرنے کے بعد سروے پورا نہیں ہو سکا اس کے آج پھوٹ چیم وہاں پر پہنچ چی ہو اور لگاتار دیکھی کس طرح سے ہمارے سیوگی انجویت گراؤنڈ زیرو سے تصویریں دکھا رہے ہیں انجویت سرکشہ کے پکتا انتظام ہے کیونکہ کل جب چیم پہنچ چی تھی تو ویروت دیکھنا پڑا تھا کیا آج بھی ایسی تصویر دیکھی گئی نہیں آج بلکل ایسی تصویر نہیں دیکھنے کو ملی میں لگاتار میں دکھا رہا ہوں کہ سرکشہ کے بیادی پختا انتظام آپ کو نظر آئے ہیں جدھر بھی کمرے کی نظر جائے گی آپ کو سرکشہ کرمی لگاتار آپ کو نظر آئیں گے چاہے آپ کدھر بھی کر لیجئے چاہر نمبر گیٹ کی طرف دیکھ لیجئے ادھر بھی سرکشہ کرمی ہیں آپ ادھر تصویریں رنجیت آپ کو دکھائیں گے ادھر بھی سرکشہ کرمی ہیں سڑک کے اس پار بھی سرکشہ کرمی ہیں ہر طرف آپ کو سرکشہ کرمی آپ پر نظر آئیں گے اور یہ جو حلچل ہے یہ لگفنگ پڑھی ہے دو بجے کے بعد دو بجے کے بعد یہ حلچل پڑھی اور اچانک سے سرکشہ کرمیوں کو بھی آپ پر تینات کیا گیا آپ کو بتا دیں کہ تیر IPS رنگ کی ادھکاری اس مندر کے اندر ہیں جب سرکشہ کرمی انہی کی دیکھ رکھ میں پورا ڈیسیجن لیا جا رہا ہے جب بھی کوئی آتا ہے جب بھی کوئی جاتا ہے وہ ادھکاری ہی تہہ کرتے ہیں کہ آگے کیا رہا ہے لیکن جو کورٹ کمیشنر کی بدلنے والی یارچکہ ہے اس کو لے کر کے 9 جون کو جو کورٹ کا آدیش ہے وہ بھی ہم نے لگاتار دکھایا کہ کورٹ کے آدیش میں 9 جون کو اس ماملی کے انگلی سنوائیے لیکن اب یہ دیکھنا ہوگا کہ آج سربے کا کام پورا ہوتا ہے یا نہیں پورا ہوتا ہے چونکہ دس تاریخ کو ریپورٹ ضرور دینی ہے کہا یہ بھی جا رہا ہے حالانکہ یہ ابھی تک ابھی پھکتہ طور پر نہیں ہے کیونکہ دو ہی دن کی سربے کی اجازت تھی تو یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر آج سربے کا کام پورا نہیں ہوتا ہے تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کی کل ایک بار پھر سے سربے ہو سکتا ہے اور ٹیم کل ایک بار پھر سے آ سکتی ہے حالان عجید بنے دے گا